بتائیں اسے خبر جہاں پر پتی کی غیر موجودگی میں ایک محلہ پر ایسیڈ اٹیک کیا گیا محلہ کے ساتھ میں چڑھانے کی گئی ہے حالانکہ جب اس محلہ نے بیروت کیا تو پھر اسے تیزہ پلا دیا ہے چاہوں سے اس محلہ پر حملہ کر دیا ہے اس کے پیٹ میں چاہوں سے کئی وار کیے گئے ہیں پولیس نے محلہ کو اسپتال میں گنتی کرایا فلال اس پورے معاملے کا جو آروپی ہے وہ پولیس کے ہتے چڑھ چکا ہے گرفتار ہو چکا ہے مگر جس طریقے سے اس محلہ کے اوپر حملہ کیا گیا ظاہر طور پر اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے کر رہے ہیں مہارے سایوگی پنکرش مولائن کے ذریعہ مہارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں پنکرش کیا پولیس جانچ میں اب تک کچھ سامنے آ پائی بات پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے جو مک آروپی تھا اور اس پولیس اب جیل بھیج رہی ہے محلہ کے حالت میں تھوڑا سا صدار ہوا ہے جو جانتاری بریلی سے بھی لیا ہے محلہ کے حالت میں صدار ہوا ہے فیلال اب اس پورے معاملے میں پولیس اور جانچ کر لیے اور پولیس کا کہنا ہے اس پورے معاملے میں گینٹا سے جانچ کی جائے گی جو بھی دوسری ہے ان کے سب کے خلاف کاروائی کی جائے گی مگر یہ حملہ جس وقت ہوا اس محلہ کے اوپر کیا وہ گھر میں اکیلی تھی کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ پتی تو تھے نہیں وہاں پر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو پتی تھا آواز سن کر وہاں پر آ گیا اور پھر ترمپی محلہ کو بچانے کا پتی نے ہی پریاس کیا اسپطال بھی پتی لے کر ہی پہنچا تھا اور اس کے بعد اسپطال لے جانے کے بعد بریلی ریسر پتی کے ساتھ ہی گئی تھی تو فیلال پتی نے اس کی کافی مدد کی ہے اور پھر پولیس بھی موقع پر پہنچی اور پولیس نے بھی وہاں لے جا کر اور اس کی مدد کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی کو بکھا نہیں جائے گا ہر حالت میں انتظار پر رہی تھی تمہارے سیوگی بنکر جیسا کی بتا رہتے ہیں کہ ایک میلہ کے اوپر کچھ اس طریقے سے ہنگامہ اور حملے کے پیچ میں اب پولیس جانچ پرتال میں لگے وہی ایک کون تھا وہ شخص حملہ ورحانہ کی ہے حملہ ور جس کے اوپر آروپ لگے ہیں اس کے گرفتاری ہو چکے ہیں